کیوں نہیں مطلب ہے جب اس چیز کی ضرورت ہے ایک بندہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ملک توڑ دے گا یا ملک توڑنا چاہتا ہے یا وہ انڈین ایجنٹ ہے جب یہ مجھے پتا چل گیا کہ وہ را ایجنٹ تو اس وقت میں کیوں نہ مو کھولوں میں مو کھولوں گا ایم کی بات نہیں کر رہے ہم اب میں آصف کی بات کر رہا ہوں ہاں میں آنا چاہتی ہوں میں نے سن لی آپ کی ساؤنڈ وائٹ جی ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے آصف علی زرداری اور را کا ایجنٹ ہے اچھا جی کس نے ان کو ریکروٹ کیا یہ مجھے کیا پتا آپ کو کیسے پھر یہ کیسے پتا نہیں مجھے اور بہت سی چیزیں پتا ہیں جو میں وقت آنے پر بتاؤں گا چلیں ڈاک سب تھوڑا سا تو اس پر لیڈریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے آپ فور پریزیڈنٹ میں اس ملک کے آپ ان کو ٹیررزم اس کے ساتھ ساتھ آپ قتل اور اب آپ ان کو را کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں جی میں اس لئے کہہ رہا ہوں را کا ایجنٹ کہ ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں انڈکٹ اس دفعہ کرنے والے را کے ایجنٹ سے جو انہوں نے انڈکٹ کروائے اور میں نے انڈکٹ کروائے آپ انڈکٹ کروائے ہیں آپ مل چکے ہیں میں مل چکا ہوں یہ ملقات پاکستان میں ہوئی اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ را کا ایجنٹ ہے بعد میں یہ چیز پروف ہو گئی ہے اب تو بالکل انڈڈ پرشن پروفن ہے کہ وہ را کے ایجنٹ ہے یہ کلپ آپ نے سنا مازرت قصہ یہ دوہزار پندرہ کا کلپ ہے دوہزار سولہ کا نئی ہے آمیر صاحب جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر مو نہیں کھولا وقت آنے پر بتاؤں گا کیا لگتا ہے مرزا صاحب بھی آ سکتے ہیں اب گریف میں بات یہ ہے کہ آج کی سٹوری تو ازیر بلوچ سے لنک تھی یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ازیر بلوچ کے ان کے وہ رائٹ اینڈ آدمی ایک زمانے میں رہے ہیں ظلفکار مرزا کے اور ظلفکار مرزا کوئی چھوٹے آدمی نہیں یہ سندھ کے ہوم منسٹر رہے میں ہیں آسفزداری کے بچپن کے دوست رہے ہیں پیپس پارٹی کے سرکردار اینماوں میں سے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور یہ تو جیمز بانڈ کی فلم کیا یہ تو وائلڈ ویسٹ کے اندر کاؤ بائز مووی پہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جس قسم کے الزام آتا ہے کہ را کا ایجنٹ ٹیررزم قتل یہ ٹی وی پہ لگ رہے ہیں نہ کوئی ڈیفیمیشن کرتا ہے کہ وہ ان پہ کریں نہ ان کو کوئی بلا کے پوچھتا ہے کہ جناب یہ ذرا تفصیل جو آپ نے ٹی وی پہ بتائیے پوری دنیا سندھے گیا یہ ذرا آپ اس کی تفصیل مزید بتائیں کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو عزیر بلوچ کو آج کی سٹوری یہ ہے کہ اب وہ ان کو ملٹری کوٹس پہ ٹرائے کیا جائے گا تو ان پہ یہ الزام آتا ہے کہ وہ ایرانیانز کے ایجنٹ رہے ہیں جاسوسی ان کے لیے کرتے رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ تو تانے بانے کلبوشن سے بھی وہ ملائے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں جب سمجھ آ رہے جن کا پیش ہے ہم دن برات یہی کام کرتے رہے تھے تو عام آدمی کو کیا سمجھ آ رہا ہوگے یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں کہ آج کی سٹوریاں یہ ہیں کہ عصر زلداری صاحب کے تین آدمی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں وہ ہفتے سے شور مچا رہے ہیں ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا یہ کہنے کا کہ یہ جنسیوں اٹھا کے لیے ہیں گھوم پھر کے نہ وہ چوری نصار پہ اٹیک کیے جارہے ہیں بلکل وہی پہ کیونکہ حمد نہیں ہے کہ ادھر اشارہ کریں جدھر وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ چوری نصار انکار کریں تو ہم کہیں اچھا پھر آپ لے کے گئے تھے بھائی صاحب آپ کہیں ہیں جنہوں نے اٹھایا بھائی اور اس کے بعد پھر یہ عزیر بلوچ والا آج آتا ہے ایک اور خبر چل رہی تھی آج کہ ایک سابق ایس پی صاحب نے انوار راہو صاحب جو موجودہ وہاں پہ کراچی کے اندر فلیس کے بڑے سرکردہ افسر ہیں ان کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈری کیا گیا اور پٹیشن آگئی ہے یہ ملک ہے یہ کیا کہو یہ وائل ویسٹ ہے یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا ازیر کو جو اب پکڑا گیا یہ ٹرائے کیا گیا ہے یہ ان کو چھوڑنے کے لیے کیا گیا ہے یا فائنلی پکڑنے کیونکہ جب پکڑا گیا ہے ایک پیٹن رہا ہے ڈاکٹر آسن کو شرجیل مہمن کو ان کو جب پکڑا گیا تھا بتایا گیا تھا یہ خرگوش بولے گا اور یہ پتا نہیں کیا کچھ ہوئے گا سال جنبال وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا ازیر بلوچ کا بھی کہاں کہاں تانے بانے نہیں ملے آپ فائنلی پکڑا ہے مجھے نہیں پتا کہ آسزرداری کو وہ بھی ان کے گہرہ ٹائٹ کر رہے ہیں یا ان کو چھوڑنے کی ایک گرینڈ سادش ہو رہی ہے یہ کراس صاحب میرا ان کی پوری تھیری ہے اس پر سادش ہے کہ ازیر بلوچ ان کے متعلق کیونکہ ان کے بہت قریبی رہے ہیں ان کے کہنے میں بڑا کچھ کرتے رہے ہیں یہ ان کو بچانا ہے یا ان کو پکڑوانے کراس یہ چھوڑنے پر مرز ہو رہا ہے اپنی زبان نہیں بتائیں اپنی کانسپیریسی تھیوریز میں میں بلیو نہیں رکھتا ہوتا چھیڑنے کے لیے کہاں آپ کو تنگ کرنے کے لیے میں کبھی میں نے یہ لفظ کی ہے میں نے اس طرح کا لفظ کبھی اپنے موں سے نکالا بھی نہیں ہے کبھی لکھا بھی نہیں ہے کلاس صاحب بریک نہ لیلیں ابھی بریک بڑا ضروری ہے چھوٹے سے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو کلاس صاحب بھی ساری صورتحال کوکستانز دیکھنے یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دفتر خارجہ کے افسران کی جو بیگمات کی انجیو ہے چھبیس ممالک سے انہوں نے چندہ وصول کیا ہے لیکن نام نہیں بتائے وجہ کیا ہے کون سے نام ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سپر گیا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کلاس صاحب پفوہ سے مطالق تو لیٹیل سے ہم بات کریں گے لیکن جو ابھی ہم نے ویڈیو دکھائی ہے سارٹ دکھائی ہے زلفکار مرزا صاحب کا عزیر بلوچ کے اطرافات ایک جانب زلفکار مرزا صاحب کی باتیں ایک جانب کیا سمجھتے کیا ہوگا میں کوئی ایسی چیز رہے تو نہیں جس پہ بندہ شاکڈ ہو بہت زیادہ کہ آپ کو دھچکا لگے آپ کوئی رہے نہیں کیا تو کیا پھر آپ یہ ملک جو ہے یہ فاران یہاں پہ اس کو ایجنٹس چلا رہے ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے چھوڑے جو مرزا صاحب نے کہہ دیا مرزا صاحب مرزا صاحب نہیں ہے بھئی خدا کا خوف کر رہے ہیں وہ زرداری صاحب کے سب سے قریبی دوست رہے ہیں اور پلس وہ ہوم منسٹر رہے ہیں میں آپ کے سندھ کے ان سے پہتر کون جانتا تھا کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اگر اس ملک کا جو پریسڈنٹ رہا ہے ان کا دوست یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اب راہ کے ایجنٹ رہے ہیں یہ انڈیا نے ایجنٹ ہے آپ کو یاد ہے مصطفیٰ کمال نے کیا کہا تھا انہوں نے ریمان ملک صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ آ کے ہمیں بریفنگ دی تھی انہوں نے وہاں پہ وہ لندن سے آئے تھے کچھ اور کیسے وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ انڈیا نے جو اس میں پیسہ آنا تھا ایمکی ایم کے پاس تو پھر آپ اس کس چیز سے انڈیا سے لڑ رہے ہیں اگر اس ملک کے ایمکی ایم بھی انہی کے ایجنٹ ہیں انہی کے لوگ ہیں انہی کے بندے ہیں اور آپ کے بکولہ کے پاس سارے بھی ڈینسز ہیں زرداری صاحب کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ ان کا قریبی دو سا ہومنیسٹر کہہ رہے ہیں یہ بھی انڈیا نے ایجنٹ ہے تو پھر لڑائی اچھا پھر نواز شریف صاحب سے بھی ان پر بھی سو الزامات لگتے ہیں کہ ان کے انڈیا کے ساتھ بڑے وہ ہیں تو پھر کس چیز کے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں کس سے لڑ رہے ہیں پھر آپ پھر تو آپ کو پھر بات ختم کریں اگر ہاری سے ملک میں بندہ جو ہے اور یہ ہم الزامات نہیں لگا رہے ہیں ہماری اوپر گنے توپے آپ لے کے آ جائے کہ آپ نے کہا ہے آپ کے دوست ہیں آپ کے بڈیز ہیں آپ کے بڈیز ہیں آپ کے پولٹیکل پارٹنرز ہیں آپ کے پارٹنرز ان کرائیم ہیں جنہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں اور اس ملک کو دعا دیں کہیں سے آمیر کوئی ریاکشن نہیں ہے کوئی دارہ اس پہ کوئی نوٹس لینے کوئی عزیر کو تو آج آپ نے پکڑ لیا ہے اور اس پہ آگئے ہیں دو انہوں نے لگا آپ سے دو الزامات لگ گئے ہیں ڈاکٹر آسن پہ اس پہ زیادہ خوف ناکہ الزام تھے اگر مانا جائے اور جو سامنے بتایا گیا ہے کہ ان کے ایرانین اس سے تلقات تھے یہ اس سے بڑا سیریس الیگیشن ہے کہ ایران کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں تو کیا ایرانین جو ہیں انڈین کے ساتھ مل کے کراچی میں ٹربل کر رہے ہیں یہ میسے دیا جا رہے ہیں جو آپ ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ پہلے ایک کبھوتر خرگوش ہرن پکڑتے ہیں اور کوئی دنوں بعد اس کے سکریو ٹائٹ کر کے نا سر تو پھر اس کو رہا کر دیتے ہیں آپ پھر اس کے بعد پھر ان کے فرنڈلی خبریں چلانا شروع کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کھیل جو ہے میرا نہیں خیال کہ ان کی اپنی کریڈی بلیٹی بھی ہلٹ ہوگی لوگوں کو پہلے پکڑتے ہیں اٹھاتے ہیں غیب کرتے ہیں ان کے جی ای ٹی بناتے ہیں ویڈیو سامنے آتی ہیں اس کے بعد بلیک بلیک لکھتے ہیں ان کے کومنٹس بلیک بلیک پھر ان کی زمانتیں کرواتے ہیں ان کے ہیلپ کرتے ہیں واپس لے آتے ہیں ایک نیا توتہ پکڑ لیتے ہیں اور ہمیں ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ اب اس ٹرک کے پیچھے آپ نے چل رہے ہیں اور ہم بھی سارے کے سارے اسے ٹرک کے پیچھے چل پڑتے ہیں ہم بھی اس کے پیچھے لکھ پڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے نیا ٹرک دے دیا بٹی کا بھی بتا دیا سامنے بٹی جا رہی ہے تو زرداری صاحب پہ اگر ازیر بلوج پہ جو الزامات ہیں اور ان کے پاس انفرمیشن ہے تو یہ الزامات تو اسے بڑے سیرس ہیں جو زرداری صاحب پہ تھے ڈاکٹر آسن پہ تھے شرجیل مہمن پہ تھے ان کو آپ مطلب رہا کرواتے جا رہے ہیں ان کو ہسپتالوں میں بھی رکھ رہے ہیں میں یہ کہنا نہیں چاہتا یہ ساری چیزیں سن کے ہم نے یہی رہنا ہے اور ہمیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر کھیلوں چاہے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں سارے کا سارے انڈیا نہیں جانٹ پانے کے تو لڑکی سے رہے ہیں بھائی اگر سارے انڈیا نے آپ ایجنٹ ہیں تو پلیسی ریویو کریں پھر اور جنرل مشرف صاحب جو ان کے سب سے بڑے لات لے تھے اسٹیبلشمنٹ کے آج بھی ہیں اس پہ بات نہ کرو ان کے دور میں سب سے زیادہ ایمکیو ایم ریلیٹیڈ انڈیا فنڈے کی باتیں ہوتی ہیں ساری جو کہتے ہیں کہ جی وہ ٹریننگ لے کے انڈیا سے آئے اگر آپ کو پتہ نہیں تھا آپ اس ملک کے آرمی چیف رہے ہیں نو سال آپ کو پتہ نہیں تھا ساری انٹیلیسنس جنسیز آپ کے پاس تھی پورا کراچی آپ ہینڈل کر رہے تھے ملک کے پریزیڈنٹ بات ہے آج کہتے ہیں مشرف مجھے پتہ نہیں تھا مطلب ہوا انوسینٹ ہیس ہوا نئیو ہیس کی وہ آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے اور آگے کوئی انکر اس کو کنفرانٹ نہیں کرتا کہ اگر میں نے کنفرانٹ کیا یہ مجھے انٹرویو نہیں دے گا یہ ہمارے لیوالے ہمارے ہمارے صافی بھائیوں کا مشرف سے پوچھے کر آپ اتنے نلائق تھے اب نیہل تھے کہ آپ کو نہیں پتہ تھا آپ کے کان کے نیچے ناک کے نیچے کراچی میں جو پارٹی آپ کے سب سے بڑی قریبی پارٹی وہ یہ کام کر رہی تھی اور آپ کہتے ہیں میں پتہ نہیں تھا سعودی ریبیہ سے لے کے پاکٹ میں کر لیے اسے بڑا پتہ تھا لیکن کلاسہ پفر سے مطالفے بات کر رہے نا یہ بھی تو پتہ چلے کہ یہ اندر کیا رہے ہیں اب انہوں نے ایک اور ہمارے ایک اور ہمارے انہوں نے راگ پکڑ لیا جنا اس سے پہلے جائے میں قوی کلی بتا دوں کہ پنجاب پولیس نے ہم سوچ رہے تھے کہ مشتاک بہرہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں جاتے پہ سارے پنجابیوں کو کہے کہ یہ بتمیز لوگ ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے لہذا وہ واپس ان کو ایڈوائزر on IT and reforms پتہ ہے کہ ان کو کمیٹر on IT and reforms IT and reforms بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری بہت تیار کی تھی اگلے الیکشن کے لیے ایک ڈی پی اوز کی کہ کس نے کہاں لگ کے کیا کرنا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو ترکیاں یہ جو رکڈ بورٹس کے ذریعے کروائے گئیں اس لیے ان کے ایڈوائزر کے لیے ساتھ رکھا ہے کہ جناب وہ ساری محنت کی بھی ہے وہ گھر نہ چلے جائیں ہم اس پر فالو اپ کریں گے کہ کیسے اپنے کرونیز کو آپ آپ ان کو ایوارڈ کرتے ہیں چیئرمین بنا دو کسی کو یہاں پہ اس کو وفاقی محصب کا وہ لگا دو کسی کو آپ یہاں پہ اڈیٹر جنرل لگا دو اپنے ہی بننے ہیں نا ایجی کے وہ اوپر بیٹھے ہوں گے وہ اس کو بچارے کو اگر کوئی پولیس ٹھیک کرنے کا موقع ملنا بھی تھا تو نہیں ملے گا خیر آپ کو کیا خیال ہے نہیں آئی جی کو پولیس ٹھیک کرنے آنا تھا انہیں غلام ٹائپ چاہیے بڑے غلام پولیس والے مل جائیں گے خیر اس پہ ہم بات کریں گے جو بھی وہ ملائے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں جب سمجھ آ رہے جن کا پیش ہے ہم دن برات یہی کام کرتے تھے تو عام آدمی کو کیا سمجھ آ رہا ہوگے یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں کہ آج کی سٹوریاں یہ ہیں کہ آسر زداری صاحب کے تین آدمی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں وہ ہفتے سے شور مچا رہے ہیں ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا یہ کہنے کا کہ یہ جنسیوں اٹھا کے لیے ہیں گھوم پھر کے نا وہ چوری نصار پر اٹیک کیے جا رہے ہیں بلکر میں ہی پہ کیونکہ ہمت نہیں ہے کہ ادھر اشارہ کریں جدھر وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ چوری نصار انکار کریں تو ہم کہیں اچھا پھر آپ لے کے کہتے ہیں بھائی سب آپ کہیں نا جنہوں نے اٹھایا بھائی اور اس کے بعد پھر یہ زہر بلوچ والا حضرت ہے ایک اور خبر چل رہی تھی آج چلیں ڈاک سب تھوڑا سا تو اس پر لیڈریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے آپ فور پریزیڈنٹ اس ملک کے آپ ان کو ٹیررزم اس کے ساتھ ساتھ آپ قتل اور اب آپ ان کو روہ کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں جی میں اس لئے کہہ رہا ہوں روہ کا ایجنٹ کہ ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں انڈیکٹ اس دفعہ کرنے والے روہ کے ایجنٹ سے جنہوں نے انڈیکٹ کروائے And I am I witness to it You know those ایجنٹs Yes آپ مل چکے میں مل چکا ہوں یہ ملکات پاکستان میں ہوئی اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ روہ کا ایجنٹ ہے بعد میں یہ چیز پروف ہو گئی ہے اب تو بالکل 100% proven ہے کہ وہ روہ کے ایجنٹ ہے کیوں نہیں مطلب ہے جب اس چیز کی ضرورت ہے ایک بندہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ملک توڑ دے گا یا ملک توڑنا چاہتا ہے یا وہ انڈین ایجنٹ ہے جب یہ مجھے پتا چل گیا کہ وہ را ایجنٹ تو اس نے کیوں نہ مو کھولوں میں مو کھولوں گا ایم کی بات نہیں کر رہے ہم اب میں آصف کی بات کر رہا ہوں ہاں میں آنا چاہتی ہوں میں نے سن لی آپ کی ساؤنڈ وائٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ پلیز ایلیبریٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے آصف علی زرداری اور را کا ایجنٹ ہے اچھا جی کس نے ان کو ریکروٹ کیا یہ مجھے کیا پتا نہیں آپ کو کیسے پھر یہ کیسے پتا نہیں مجھے اور بہت سی چیزیں پتا ہیں جو میں وقت آنے پر بتا ہوں میں نے سنا ماظرت قصہ کہ دوہزار پندرہ کا کلپ ہے دوہزار سولہ کا نئے آمیر صاحب جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر مو نہیں کھولا وقت آنے پر بتاؤں گا کیا لگتا ہے مرزا صاحب بھی آ سکتے ہیں اب ریفٹ میں بات یہ ہے کہ آج کی سٹوری تو عزیر بلوچ سے لنک تھی یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عزیر بلوچ کے ان کے وہ رائٹ آنڈ آدمی ایک زمانے میں رہے ہیں ظلفکار مرزا کے اور ظلفکار مرزا کوئی چھوٹے آدمی نہیں یہ سندھ کے ہوم منسٹر رہے میں ہیں آسفزداری کے بچپن کے دوست رہے ہیں پیپس پارٹی کے سرکردار اینماوں میں سے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور یہ تو جیمز بانڈ کی فلم کیا یہ تو وائلڈ ویسٹ کے اندر کاؤ بائز مووی پہ میں نہیں ہوتا کہ یہ جس قسم کے الزامات ہیں کہ راو کا ایجنٹ ٹیررزم قتل یہ ٹی وی پہ لگ رہے ہیں نہ کوئی ڈیفیمیشن کرتا ہے کہ وہ ان پہ کریں نہ ان کو کوئی بلا کے پوچھتا ہے کہ جناب یہ ذرا تفصیل جو آپ نے ٹی وی پہ بتائی ہے پوری دنیا سنگی گیا ہے یہ ذرا آپ اس کی تفصیل مزید بتائیں کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو ازیر بلوچ کو آج کی سٹوڈی یہ ہے کہ اب وہ ان کو ملٹری کوٹس پہ ٹرائے کیا جائے گا تو ان پہ یہ الزام آتا ہے کہ وہ ایرانیانز کے ایجنٹ رہے ہیں جاسوسی ان کے لیے کرتے رہے ہیں بلکر بلکر اور ساتھ میں کچھ تو تانے بانے کلبوشن سے اب قتل اور اب آپ ان کو راہ کا ایجنٹ کہا ہے جی میں اس لئے کہہ رہا ہوں راہ کا ایجنٹ کہ ایم ٹی ایم کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں انڈکٹ اس دفعہ کرنے والے راہ کے ایجنٹ سے جنہوں نے انڈکٹ کروائے اور میں ایک ایک دکھا ہے آپ وہ ایجنٹ آپ مل چکے ہیں میں مل چکا ہوں یہ ملکات پاکستان میں ہوئی؟ اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ راہ کا ایجنٹ ہے بعد میں یہ چیز پروف ہو گئی ہے اب تو بالکل 100% پروون ہے کہ وہ راہ کے ایجنٹ ہے یہ کلپ آپ نے سنا ماظرت قصہ کہ 2015 کا کلپ ہے 2016 کا نئی ہے آمیر صاحب جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر مو نہیں کھولا وقت آنے پر بتاؤں گا کیا لگتا ہے مرزا صاحب بھی آ سکتے ہیں اب گریفت میں بات یہ ہے کہ آج کی سٹوری تو ازیر بلوچ سے لنک تھی یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ازیر بلوچ کے ان کے وہ رائٹ اینڈ آدمی ایک زمانے میں رہے ہیں ظلفکار مرزا کے اور ظلفکار مرزا کوئی چھوٹے آدمی نہیں یہ سندھ کے ہوم منسٹر رہے میں ہیں آسفزداری کے بچپن کے دوست رہے ہیں پیپس پارٹی کے سرکردار اینماوں میں سے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور یہ تو جیمز بانڈ کی فلم کیا یہ تو وائلڈ ویسٹ کے اندر کاؤو بائز مووی پہ میں نہیں ہوتا کیوں نہیں مطلب ہے جب اس چیز کی ضرورت ہے ایک بندہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ملک توڑ دے گا یا ملک توڑنا چاہتا ہے یا وہ انڈین ایجنٹ ہے جب یہ مجھے پتا چل گیا کہ وہ را ایجنٹ تو اس وقت میں کیوں نہیں مو کھولوں میں مو کھولوں گا اینڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اب میں آصف کی بات کر رہا ہوں میں آنا چاہتی ہوں ایجنٹ ہے آصف علی زرداری اور را کا ایجنٹ ہے اچھا جی کس نے ان کو ریکیوٹ ریکروٹ کیا یہ مجھے کیا پتا ریکروٹ کیا آپ کو کیسی پھر یہ کیسے پتا کیوں نے مجھے اور بہت سی چیزیں پتا ہیں جو میں وقت آنے پہ بتاؤں گا چلی ڈاک سب تھوڑا سا تو اس پہ لیڈریٹ کرتے کیونکہ یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے آپ فور پریزیڈنٹ اس ملک کے آپ ان کو